مطلقہ ایک قویسٹن وہ تو حج کے قویسٹن میں تھا لیکن اب یہاں پہ چونکے آ کر دیں زمنا جو چیز ہے وہ ساتھ ہی ڈسکس کریں وہ یہ کہ جو ہم قربانی کے پیسے یہاں جمع کروا رہے ہوتے ہیں کروا دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک طرح سے ہم قربانی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو یہاں پیسے جمع کروا دی ہیں نہیں وہ قربانی ہو رہا ہے میرے بھائی وہ قربانی ہو رہا ہے دیکھیں قربانی دو قسم کی یہ مسئلہ ففٹی ٹو میں ریکارڈڈ ہے انشاءاللہ حمد ہوئی تو اس دفعہ نیو ففٹی ٹو میں ریکارڈ کراؤں گا اس قربان پہ لیکن وہ بھی بڑا پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ سترہ مسائل میں نے ریکارڈ کروایا اس میں مطلب ہے کہ قربانی کے دو جانور ہیں ایک حدی ہے اور ایک ہے اضحا اضحا جو ہے وہ قربانی کا جانور ہے جو بڑی عید کی قربانی ہے بڑی عید کی تو نماز ہی نہیں ہے عجیبے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ میری بات سمجھا جائے گی بڑی عید کی قربانی ہی نہیں ہوتی حاجی کے اوپر بڑی عید کی قربانی حاجی جو قربانی دے رہا ہوتا ہے وہ بڑی عید کی نہیں ہوتی ہے وہ حج قرآن کی یا حج تمتو کی ہوتی ہے جو قرآن میں ہے جس نے نفع اٹھایا تمتو کہتا ہے نا نفع اٹھانا مطابع اسی سے نکاح مطابع یہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایک سفر میں اس نے فسیلٹی اویل کی ہے عمرے کی تو اب وہ اس پہ واجب ہو جائے گی ایک قربانی تاکہ وہ فسیلٹی جس نے اویل کی ہے تو ایک قربانی کے ورنہ وہ اتنا سفر کر کے دوبارہ آتا وہ تو خرچہ ہی بہت تھا تھوڑی سی قربانی کر لیں تو وہ حج تمتو حج قرآن میں بھی ہوتی ہے جو یہاں پہ ہم قربانی کے لیے پیسے جمع کروا کے جا رہے ہوتے ہیں وہ بڑی عید کے نہیں کروا کے جا رہے ہوتے ہیں میرے سوال یہ تھا کہ جب ہم حج کی درخواس دیتے ہیں اس میں ہم قربانی کے جانور کے پیسے نہیں چیار نہیں لے کے جا رہے اس کے ایک ویلنٹ نہیں آتا دیکھیں ایک ویلنٹ کرنے کے لیے آپ کو پوری وہ ہو گیا کہ آپ یہاں سے جانور سال لے کے جائے آپ یہاں سے جانور لے کے آپ تو پیسےنا سرکار پیسوں سے جانور سال لے کے جا نہیں اس کو اب ابھی آپ کو سمجھائے گا نبی علیہ السلام اگر مدینہ شیف سے پیسے بجوائے دیتے مکے میں کہ میں لیے ایک جانور خرید لو تو آپ کیا حجے کران کر رہے ہوتے ہیں تو بس آپ یہاں سے بھی جب جمع کرتے ہیں آپ تمتو ہی کر رہے گا کوئی جانور ساتھ تو نہیں لے گے گے وہ حدی کے جانور کا پروٹو کول ہے جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ وہ حدی کے جانور جو ہیں ان کو بقیدہ شار کیا جاتا تھا یہاں سے وہ خون نکلتا تھا وہ خون ملا جاتا تھا پھر جوتیوں کا بقیدہ وہ ایک پٹا بنایا جاتا تھا حضور خود اپنے آتوں سے بل کے وہ وہ تھا کچھ وہ قربانی کا جانور جس نے یہاں مزاروں پر ڈھولییں چل رہی ہوتی ہیں کہاں سے چلنا شروع ہوتی ہیں اور پورے راستے میں لوگ چندے ڈال رہے ہوتے ہیں سہرہ اسی سے نکلے اتاری ہوئے ہیں وہاں غلافے کا بات آیا ہے قبروں پر غلاف جانا نے جروع کر دیا تو وہ پورے کا پورا ایک راستے میں سفر ہوتا تھا اور اس میں یہ بھی جاز دے گی کہ آپ اس جانور پر بیٹھ بھی سکتے ہیں تو وہ حدی پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتی تھی پورے ٹھانٹ بارڈ کے ساتھ اور اللہ نے اس کو شاعر اللہ کا ہے صورت الحج میں تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ اگر ربیل اسلام پیسے پہلے بھی جواب دے تھے کہ مکہ میں خرید لو اور ساتھ نہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس میں لوازہ میں ساتھ لے کے ہیں ساتھ تو نہیں لے یہاں بھی ہم جو جانور کے پیسے بھی جواب دے ہیں نا وہ یہ نہیں ہوتا ہاں اگر یہاں سے ہمارا جانور لوڈ کر کے بیری جہاز میں یا ہوای جانور میں مارے ساتھ جا رہا ہوتا ہمیں حجے گران نہیں کریں گے جب تک ہنڈر پر سمور سرکمسٹانسز نہیں ہوگے حکم نہیں ہوگا تو آپ یہ جو بکنگ کراتے ہیں وہ وہاں پہ قرار رہے ہوتے ہیں وہ تو ایور وہاں بھی نہیں ضرورت پڑتی ہے وہ آپ پتہ مناہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو مسئیبت ہے ہم تو فون پہ ہی کرتے تھے پھر وہ بتا دیتے ہیں ہاں کو ربانی کر لی ہے اور پھر ہم جا کے وہ بال منڈ باتے تھے